اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دلشات کا پاکستان آج کا میرا ویلوگ ایک منفرد نویت کا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کلر کھار میں منقضہ تیسرا قومی انجیر میلہ یا فیسٹیبل میں ہم موجود ہیں آئیے اس کے بارے میں آپ کو ضروری معلومات فرام کرتے ہیں ہنچوں گئے ہیں کلر کھار کے پاس نور پر سیتھی میں یہاں ایک بہت بڑا انجیر کا باغ ہے اور ہم اس وقت موجود ہیں جناب شہید اللہ عوان صاحب کے پاس جو اس باغ کے جیس فارم کے کرتا درتا بھی ہیں اور یہی اس کے اونرز بھی ہیں تو آپ سر کو پوچھنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے اس انجیر باغ کی کیا خصوصی آتے ہیں اور یہ کیوں لوگ آتے ہیں اور اس میں خاص چیز کے ہیں انجیر باغ کا ایک سپیشیلٹی تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے جتنا بڑا باغ ہے اتنا میرے علم میں اس وقت نہیں ہے کہ کسی کے پاس اس طرح کا باغ کیم پر موجود ہوئے دوسرا دوہزار سات میں یہ شروع ہوا تھا تو اس کی وجہ سے اس کے کافی مچور ہیں اور ہمارے پاس دو قسمیں ایک قابلی ہے اور ایک کرالی ہے دونوں کے اپنی اپنی خصوصیات ہیں ایک کا سائز تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے دوسرے کا سوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے یہاں پہ ہم سیل بھی کرتے ہیں پچھلے ایک دو سالوں سے جب سیزن سیزن جو اس کا شروع ہوتا ہے وہ جون سے جولائی کے اینڈ تک جاتا ہے اور سیزن میں عموماً ہمارے پاس فیملیز آتی ہیں لوگ آتے ہیں جو یہاں سے آکے خرید کے لے کے جاتے ہیں لوکل لوگ بھی آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے بائی پروڈکٹ بھی بنائے ہیں جس میں جیم آتا ہے شروعت آتا ہے اور صرف آتا ہے جو میٹیگیٹڈ صرف ہیں تو وہ آپ جیسے اگر آپ اس کا وزیٹ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ساری چیزیں نظر رہتے ہیں آپ اپنے فیکٹری میں ہم کو تیار کرتے ہیں جی ہم پر لے کر آتے ہیں ہم خود تیار کرتے ہیں یہاں سے اپنے اپنے فیکٹرنگ یونٹ میں لے کر جاتے ہیں وہاں سے ریڈی کرتے ہیں اور پھر آکے یہاں بھی سپلائی ہوتی ہے یا آگے آپ لوگوں کی ڈیمارڈ مطابق سپلائی کرتے ہیں زیادہ طرح ہمیں جو آرڈوز آتے ہیں آن لائن آتے ہیں اس کے علاوہ کئی ایسی بھی لوگ ہیں جو یہاں پہ والد صاحب سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ یہاں سے کافی طرح لوگ بیسی ہی لیتی جاتے ہیں کچھ ایک دو سال گزرنے کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اس طرح کا ہو گیا کہ لوگ آتے رہتے ہیں یعنی آپ کی پروڈاکٹ لاہور میں بھی دستیاب ہیں جا بڑی شہر میں ہیں لاہور میں بھی دستیاب ہیں فیصل آباد میں بھی ہیں اسلام آباد میں بھی ہیں مین جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ ہیں صرف یہ ہے کہ آپ پہلے ایک دفعہ آن لائن آپ سے کانٹیکٹ کر لیں اگر آکے ایک دفعہ کانٹیکٹ ہو جائے گا پھر ہم آپ کو وہاں سے پروڈکٹ لاکھیں ایسے سپلائی آپ کی سپلائی ایک ہے ہمارے پاس سسٹم آپ صرف ہمارے پاس آن لائن ہمارے پاس پیج بھی ہے اور کانٹیکٹس بھی ہیں وہ آن لائن ہو جائیں بڑے مہبانے سے شکریہ شکریہ چلیں خواتین ورادہ بھی آپ کو ہم اس قومی انجیر میلہ کے سٹارز ساگ لے کر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ سٹارز میں کون کون سی پروڈکٹس موجود ہیں تو یہ پہلے مرے گے میں یہاں پر انجیر جام وہ یہاں رکھا گیا ہے انجیر جام کے ساتھ ایک شربت انجیر میڈیکیٹڈ شربت انجیر یہ دستیاب ہے وہ دار اٹھا کر دہائیں گے میڈیکیٹڈ شربت انجیر اس کے قیمت کیا ہے ون فیفٹی یہاں پر آپ کو یہ آویلیبل ہے اس کے لئے ہمارے پاس یہ جیم جیم ہے اور شربت اور یہ شربت ہے یہ کس طرح یہ شربت انجیر اس کی کیا قیمت ہے شربت انجیر کی صرف فور فیفٹی فور فیفٹی امیر فارم کے سٹال پر آپ کو خوشک انجیر کی پیکنگ نظر آرہی ہے چھوٹی پیکنگ ہے بڑی پیکنگ ہے یہ پیکنگ کس حساب سے ہے کلوں کے حساب سے کلوں کے حساب سے ہے آدھا کلوں کے حساب سے ہے پائی جی کے ساتھ ہیں قیمت کیا ہے اس کی چودہ سر پہ کیجی کے حساب سے پاک یہ اپنی پروڈاکٹ ہے پرخوز کیا گیا ہے خوش کر کے یہ مطلب پیکنگ یہاں دستیاب ہے کلو ہے آدھا کلو کلو ہے پریمیم کھوائٹی ہے اور یہ وہ خوشک ہے جو کہ اس کو آرگینک طریقے سے خوشکیا جاتا ہے جی خواتی نورہ اس وقت ہم موجود ہیں جناب حیدر عوان صاحب کے ساتھ جو انجیر میلا کلر کا نور پر سیتھی میں اورگنائز کیا ہوئے ہیں تو آئین سے پوچھتے ہیں کہ اس میلے کی خاص خاص باتیں کیا ہیں کب منقد ہوتا ہے اور اب لوگوں کو دعویٰ دیں کہ یہاں آئیں وزٹ کریں اور یہاں سے جو ان کی پروڈکٹس ہیں وہ بھی خریدیں جن کا تعلق انجیر کے حوالے سے ہے جی حیدر وان صاحب جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی آپ آئے اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو اس تیسرا جو سلانہ ہمارا فک فیسٹیویل ہے اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ہم آگے لے کے چاہ رہے ہیں مین مقصد جو ہے ہمارا ان میلوں کا کہ لوگ نیچر کے ساتھ اٹھے چھوں اور یہ جو ہمارے چکوال خطہ پٹوال کی جو سپیشلی انجیر ہے اور زیتون ہے اس سے لوگ متعارف ہوں اس کو کمرشلائز بھی کرے ہیں آگے باغ وغیر بھی اپنے لگوائیں تو اس کا تھوڑا سا میں حقا بتاتا چلوں کہ یہ مولانا اکرم آوان صاحب نے جو ہے نا یہ باغ لگایا تھا اور یہ میں سمیتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بڑا انجیر کا باغ ہے اور اس کی جو پروڈکٹس ہیں سپیشلی جو غیلی اوڈیشن ہوئی ہے جس میں انجیر کا جیم ہے سیرپ ہے شربت ہے تو بہت زیادہ برداست ہے اور اس کی جو ڈرائی انجیر ہے وہ بھی آرگینک پرکس سے تیار ہوتی ہے اور میں چاہوں گا کہ سامعین جتنے بھی ہیں آپ کے اور سننے والے کہ وہ یہاں پہ میلے کو انجائے کریں اور یہ جون میں ہم اس کی ڈیٹھ مقرر کرتے ہیں اور اناؤنس بھی کرتے ہیں تو آج ایسے اٹھارہ جون ہے اور الحمدللہ گیمہ گیمی ہے مختلف لوگ آ رہے ہیں پورے پاکستان سے اس کے لیٹھٹ جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں جو باغات لگانا چاہ رہے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں اور اس میں خصوصی جو تعاون ہے برانی اگری کلچر ریسیٹ سینٹر کا جو ان کے سائنٹسٹ ہیں کہاں پہ موجود ہیں میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ انجیر ہیں اور انجیر کا درخت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح بہت زیادہ انجیر لگی ہوئی ہے اور یہ انجیر آپ پک کر بھی کیار ہو چکی ہے یہ انجیر ہیں یہ اس باغ میں ایک قابلی ہے اور ایک ایرانی انجیر کے پودے ہیں یہ اس علاقے کی ایک مشہور شخصیت حضرت مولانا امیر اکرم اوان کا انجیر کا باغ ہے اور یہ اس علاقے میں ایک منفرد حصیت رکھتا ہے یہ انجیر آپ یہاں پر آئیں تو آپ توڑ کر خود بھی کھا سکتے ہیں تازہ انجیر آئیے خواتین نظرات آپ کو اس انجیر باغ کے دوسرے حصوں تک لے کر چلتے ہیں جون کا مہینہ ہے آپ تقریبا تمام پھل پک کر تیار ہو چکے ہیں اور یہ غالبا پاکستان کا سب سے بڑا انجیر کا باغ ہے جو کہ کلر کھار میں واقع ہے یہ انجیر کا باغ تقریبا پانچ اکڑ کے رکبے پر پھیلا ہوئے ہیں اور اس میں تمام لگے ہوئے پودے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں اور مکمل طور پر یہ پک جانے کے بعد بشمار چیزیں ان سے تیار کی جاتی ہیں جیسے کہ شربت ہے میڈیکیٹڈ سیرپ ہے اور جیم اگرہ تیار کیے جاتے ہیں یہ خواتین و ذرات زیتون کی طرح یہ بھی ایک بہت مقدس پھل ہے اللہ تعالیٰ نے اس پھل کی بھی قسم اٹھائی ہے انجیر کے باغ لگانے سے آپ کو سلانہ ہر موسم میں تقریبا فی ایکر بیس سے پچیس لاک کی آمدنی ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس ریتلی زمین یا میرا زمین دستحاب ہے تو یہ باغ دیتا ہے بلکہ اس کے کھانے سے آپ کے صحت کے مسائل بھی بہت اچھی طریقے سے حال ہو سکتے ہیں یہ انجیر آپ کے میدے کے جملہ امراض میں بہت مفید ہے دل کو طاقت دیتا ہے اس کے علاوہ آپ کی بنائی اور دماغی صلاحیتوں کو بھی بڑھاتا ہے یہ خواتین و ذرات امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی پرائے کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں